بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر شاید علی فیر آج یہ جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک مریض موجود ہے اس میں ہم نے بسیکل یہ ایک اویرنیس ویڈیو ہے کہ ہم اپنے کسی بھی مسئلے کو اتنا لائٹ نہ لیں کہ وہ بعد میں ہمیں ملٹیپل پرابلم کا باعث بنے یہ مریض ہے ہمارے پاس مجید احمد نام ہے ان کا ہمارے پاس ایک مہینہ پہلے آئے تھے اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے مردانہ کمزوری ہے اور ساتھ میں پورے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے تو ہم نے جو ہمارا روٹین کا پروٹوکول ہوتا ہے ہم نے ان کے کچھ بیس لائن ورکپ کروایا اور مردانہ کمزوری کی دوائی دی تو اس ورکپ میں ان کی شوگر تین سو اپتالیس پر ہے مطلب ان کو کتنے عرصے سے شوگر چل رہی ہے ان کو نہیں پتا تھا ٹھیک ہے اور شوگر کی وجہ سے ان کو مردانہ کمزوری ہوئی ہے تو اب یہ ہمارے پاس مردانہ کمزوری کے ساتھ انہوں نے ریپورٹ کیا تھا اور ورکپ پہ شوگر ڈائیگلوز ہوئی ہے اور ساتھ میں جو ہے ان کا کولیسٹرول کا جو جسم میں چربی ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہے ان کا کولیسٹرول بھی بہت زیادہ بڑا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم انہی سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا پرابلم تھا اور یہ کہاں کہاں پہ کہتے ہیں اسلام علیکم جہاں کیا آرہے ہیں ٹھیک سر اچھا مجید ہے صرف نام ہے آپ کا جی ہے ذرا بتائیں مسئلہ کیا تھا آپ کا پہلے سر میرا مین مسئلہ تھا وہ سپان کاؤں کا تھا اس کی ٹیٹمنٹ کے لئے سب کے پہلے میں نے دفتہ سپیٹ جی ان سے ان سے انسر گیا تھا پہلے اس کے بعد ڈیٹمنٹ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ٹیٹس پہلے لے کے دیئے تھے اس میں مرے جو سپام کاؤں کی بہت کام تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ انہوں نے رہ پر کیا پھر انہوں نے ان کے دوبارے میں ان کے پاس گیا انہوں نے خاص ہو کوئی تو جو نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اور بھی بہت سے ایلو پہ تھے کور وہمک پہ تھے پہلے کاؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کسی نے یہ جو ٹیسٹ جا پہلے یہ نہیں پڑا جلا کہ آپ سے سوگر ہے جی یہ تین چار مہینے ہو گئے تو مجھے بہت تھکاور اور بہت مزوری ہو پھر مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا میں نے کہا کہ ہم نے ٹھیکمنٹ کرا ہے مختلف امراض کے ماشاءاللہ اللہ کے درم سے علاق صاحب کی میں نے مجھے میں نے کیا کسی نے کوئی ساں اس لئے میں ایک میں کیا میڈیسن اس وقت اس سے مردانہ کمزوری پہ کوئی فرق بہتر ہوئے 20-30% بہتر ہوئے بہتر ہوئے بہتر ہوئے شگر کی آپ کو دوائی ہم شگر والے ڈاکٹر سے سٹارٹ کروائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی حالت ہے بہتر ہو جائے لیکن شگر آپ قبول گئی ہے تو آپ نے دوائی کھانی ہے شگر بھی چھوڑ نہیں نہیں تو یہ ہم مجید صاحب کے ساتھ تھوڑا سا بات کر رہے تھے ہم نے ان کو ماسک پینایا ہوئے تاکہ ان کی آئیڈینٹیٹی شو نہ ہو اور یہ ویڈیو ان کی پرمیشن سے ہی ہم نے ریکارڈ کی ہے تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ ہم نہ کبھی کبھی چیزوں کو اوورلوک کر جاتے ہیں فرض کریں کسی مریض کو مردانہ کمزوری ہے تو خالی مردانہ کمزوری کی دوائی دے اس کو مطلب فارغ نہیں کرنا اسے ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعی اس کو مردانہ کمزوری ہو کیوں رہی ہے تو ان کا بیسیکلی مردانہ کمزوری اور جو یہ بیسیکلی انفرٹائل بھی ہیں ان کا بچے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی ہم بات میں دیکھیں گے اور یہ جو ہے مردانہ کمزوری کی ان کی مین ریزن جو ہے وہ ان کی ڈائیپٹیز اور ہائی کولیسٹرول لیول ہے ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو منیج کریں گے اور اللہ سب کو صحت اور صحت میں رکھیں آمین Thank you